الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من کان نبی وآدم بین المائی والتین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی انہا ارسلناک شاہدہ ومبشرہ ونزیرہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ سیدنا مولانا محمد سلاتا دائمتا بدوام الملک الحی القیوم شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارا یہ پرگرام ہے جو اس سلسلے کا پانچوں پرگرام ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ایک ایک وصف جمیل پر گفتگو کر رہے ہیں تو آج جس لقب پر گفتگو ہوگی وہ اس آیت مبارکہ یعنی جو آپ کے سامنے تلاوت کی جا چکی ہے اس کے مطابق یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچوں لقب ہے دعی الاللہ جس کا معنی ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والے یہ حقیقت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پوری امت کو پوری کائنات کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے والے ہیں اب غور کرنے کا مقام ہے اللہ نے تو فرمایا دعیاً اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے تو اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ نبی پاک علیہ السلام دعی الاللہ ہیں اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے والے ہیں لیکن اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ کون سی دعوت ہے دیکھئے دعوت دینا بڑا مشکل کٹھن اور سبر آزمہ کام ہے کسی کو اس کے نظریات اس کے عقیدے سے ہٹا کر کسی دوسرے عقیدے پر لانا یہ آسان کام نہیں اور پھر دعوت بھی کن کو دی جا رہی ہے اہلِ عرب کفار مشرقین جو اپنے آباؤ عیدات کی اندھی تقلید کرتے تھے جو نہایت ظالم اور جابر تھے جنہوں نے عقل و خیرت کو پسے پوش ڈال دیا تھا جو کفر اور شرقی وادیوں میں اور اس کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے معمولی باتوں پر قتل کر دیا کرتے تھے اور وہ ایک قبیلے نے قتل کیا تو اس کے افراد کو دوسرے نے کیا تو پھر انہوں نے اس کو کیا یعنی یہ نسل در نسل سے صلاح چلتا تھا چوری زنا ڈاکہ زنی دھوکہ دہی شراف خوری کونسی وہ بری خسلت تھی برا کام تھا جو اس معاشرے میں نہیں تھا اس معاشرے میں جہاں تین سو ساٹھ خداوں کو پوجہ جا رہا ہو جہاں پر قتل و غارتگری کا بازار گرم ہو جہاں پر بےہودہ، فہش، باتیں، کام یہ سب سرے عام ہو رہے ہوں اس معاشرے کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا یہ آسان کام نہیں تھا پوری جماعت بھی مل کر کرتی تو بھی ایک الگ بات ہوتی یہاں پوری جماعت نہیں ہے ایک فرد واحد نبی پاک علیہ السلام تمام معاشرہ دشمن ہیں ہر طرف گمراہی ہے، شرک ہے، کفر ہے ہر طرف اندھیرہ ہے، تاریخ کی پھیلی ہوئی ہے اور ہر شخص انہی کاموں میں ملوث ہے اس معاشرے میں ایک پاکیزہ نفس انسان ان تمام کو غلط کاموں سے بچا کر اور ہزاروں خداوں کے سامنے جھکنے سے روک کر ایک خدا وعدہ لا شریک کا کلمہ پڑھانے کے لئے آیا ذرا سا آپ غور کریں، تصور کریں کتنا مشکل کام تھا دعائی الاللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا اس معاشرے میں جیسے ہی دعوت شروع ہوئی ویسے ہی ادعوت شروع ہوئی جیسے دعوت شروع ہوئی ویسے ادعوت شروع ہوئی وہی لوگ جو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے وہی رہ میں کاٹے بچھانے لگے وہی سنگباری کرنے لگے نماز پڑھتے میں سجدے کے دوران اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مبارک گردن پر پشت پر اونٹ کی اوجڑی لاکر ڈال دی گئی جس میں مبارک اور کپڑے سب اس سے خراب ہوئے سیدہ خاتون جنت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کم سن ہے اپنے ننے منے ہاتھوں سے وہ ہٹاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ تم کی ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو اسی طرح راستے میں کاٹے بچھائے جا رہے ہیں اسی طرح سنگباری کی جا رہی ہے ابو جہل بدبغ جہاں اسے موقع ملتا ہے حضور پرنور علیہ السلام پر سنگباری کرتا ہے تشدد کرتا ہے فہشگوئی کرتا ہے ساری رکافٹیں شروع ہو گئے مظالم شروع ہو گئے لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا مقابلہ سبر سے کیا زب سے کیا اس کٹھن منزل کو سبر کے ساتھ تیکیا سب سے پہلے اسلام لانے میں آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا ایک دو تین چار اور پھر ہوتے 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 یہ سلسلہ مزید تبیل ہوتا گیا لیکن یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا صحابہ نے اور خود نبی پاک علیہ السلام نے کفار کے صرف تانے اور تشنے برداشت نہیں کیے ہیں پتھر بھی کھائے ہیں کاتو پر سے بھی گزرے ہیں غلازتیں جسم مبارک پر بھی ڈالے گئی ہیں ہزار قسم کے فتنے یہاں تک کہ قتل کرنے کے لیے بھی وہ لوگ تیار ہو ان کو ختم کر دو جب یہ نہیں رہیں گے اسلام ختم ہو جائے ظاہر ہے ان کو وہ اپنے آباؤ ایداد کی اندھی تقلید کرتے تھے بس جو انہوں نے کہہ دیا وہی درست ہے وہی صحیح ہے سرکار نے ان کو بتایا سمجھایا لیکن ان کے دل حق سننے سے آری ہو چکے تھے ان کے کان حق سننے سے بہرے ہو چکے تھے ان کی زبان حق بولنے سے گھنگی ہو چکی تھی ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی ہو چکی تھی کسی چیز کو ماننے کے لئے تیار نہیں بلکہ جو کہتا اس پر ظلم اور ستم شروع کر دیے جاتے ہیں اس موقع پر آپ غور کریں نبی پاک علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا یہ تو کاہن ہیں یہ تو ساہر ہیں یہ تو جادوگر ہیں انہوں نے تو جادو کر دیا ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے وہی مسلمان ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے تھے لوگ حق کو قبول کرتے تھے اور اسی چیز کو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں یہ تو بہت بڑے کاہن ہیں ساہر ہیں انہوں نے تو لوگوں پر جادو کر دیا لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے تانوں کا تشنوں کا شکایتوں کا مظالم کا جواب صرف صبر سے دیا ان اللہمہ صابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور یہی تلقین آپ نے اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی کی انہوں نے بھی برداشت کیا انہوں نے بھی ظلم اور ستم برداشت کی حضرت سمیہ حضرت امار بن یاسر اسی طرح دیگر صحابہ جو ابتداء میں اسلام لائے جن کو سابقون الاولون ہونے کا شرف حاصل ہوا کتنی سختیاں برداشت کیا کہ ان کو بان کر کھوڑے لگائے جاتے تھے حضرت بلال حفیشی کو انگاروں پر لٹائے جاتا تھا حضرت سلمان فارسی کو بان کر مارا جاتا تھا اسی طرح دیگر صحابہ اگر آپ ایک ایک دستان آپ سنیں تو غور کرتا ہے انسان کے کتنی سختیاں کتنی مشکلات ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے اور خود نبی پاک علیہ السلام نے برداشت کی آپ کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا سینہ چیرا گیا کلیجہ باہر نکال کر چبایا گیا لاش کا مسلح کیا گیا ناک کان ہاتھ ہر چیز کار دی گئی جسم سے علیہ دا کر دیا گیا یعنی ایک عجیب سی شکل بنا دی گئی سب برداشت کیا نبی پاک علیہ السلام صرف اسلام کے خاطر صرف اسلام کی دعوت کے خاطر قرآن نے کہا وداین الاللہ بِعِذْنِهِ اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم دے دیا تو اتنا عظیم کام اور صرف تنہ تنہ کون کر رہا ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام اگر یہ ہوتا کہ پہلے سے ایک جماعت تشکیل دی جاتی وہ جماعت مل کر کام کرتی کام شروع کیا فرد واحد نے اس کے بعد جماعت بنتی گئی بنتی گئی اور ایسی جماعت بنی کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام اس دنیا سے تشیف لے گئے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے یہ سب اسی تبلیغ کا نتیجہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات پریشانیاں مظالم ظلم یہ سب اٹھا کر آپ نے جو جو تقالی برداشت کی لیکن اس دعوت کو آپ نے ترک نہیں کیا یہاں تک ہوا کہ بڑے بڑے سردار آپ کی چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ہے ابو طالب یہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں لات کو عزا کو منات کو یہ جتنے بھی ہمارے خدا ہیں یہ ان کو برا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں خدا کے سامنے جھکو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں اگر یہ کسی خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی شادی کرانے کے لئے تیار ہیں اگر یہ اپنی سرداری چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر ان کو سردار بنا دیں ان کی سرداری ہم قبول کر لیتے ہیں اور اگر یہ مال و دولت چاہتے ہیں تو روح زمین کا مال و دولت ہم لاکر ان کے قدموں میں دھیر کرتے ہیں یہ تین ہماری پیشکش ہیں یہ آپ ان تک پہنچا دیں پہلی یہ کہ اگر کہیں شادی کرنا چاہیں وہ ہم کرا دیں دوسری یہ کہ اگر سرداری قائم کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا بن جاؤں میں سردار بن جاؤں وہ بھی ہم ماننے کے لئے تیار ہیں ہم ان کو سردار بنا دیں گے اور تیسری یہ کہ اگر یہ مال و دولت چاہتے ہیں تو مال و دولت ان کے قدموں میں کثیر مال و دولت ہم ٹھیر کر دیں لیکن اسلام کی تبلیغ سے رک جائیں اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائیں ہمارے ان خداوں کو جھوٹا نہ کہیں ہم جو کر رہے ہیں اسے ہمیں نہ روکیں حضرت ابو طالب نے سنا بلایا نبی پاک علیہ السلام کو اے میرے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ سارے قبیلے والے یہ بڑے بڑے سردار میرے پاس آئے ہیں اور یہ تین چیزیں لے کر آئے ہیں اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک تم مان لو یا کسی ایک کی تمہاری خواہی ہو تو پھر یہ وہ کرنے کے لئے تیار ہیں پہلی چیز یہ کہ اگر تم کسی خاندان میں بڑے خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہو کسی حسین و جمیل لڑکی سے یہ کہتے ہیں ہم کرانے کے لئے تیار دوسری بات یہ کہ اگر تم سرداری چاہتے ہو تو پورے عرب کا تمہیں سردار بنا دے تیسری بات یہ کہ مان و دولت چاہتے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے قدموں میں لاکر ٹھیر کر دیں لیکن دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دو اس تبلیغ سے بعد آ جاؤ ان کے بھتوں کو برا نہ کہو ان کے خداوں کو برا نہ کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا ایک جملہ ارشاد فرمایا فرمایا میرے پیارے چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر چاند اور بائیں ہاتھ پر سورج بھی لاکر رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے بعد نہیں آؤں گا میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا یہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے میں خود اس پر قربان ہو جاؤں گا اور میرا رب میری یقیناً مدد فرمائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مال و دولت اچھا سوچنے کی بات یہ تھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی کیا ضرورت تھی عرب کی سب سے حسین و جمیل خاتون پاکیزہ طاہرہ طیبہ آبدا زاہدہ سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے نکال مال و دولت کی کیا ضرورت تھی جہاں ٹھوکر مارتے مال و دولت تو حضور کے قدموں میں تھا اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم سردار بنا لیں ارے جو سردار انبیاء ہو سردار مرسلین ہو سید المرسلین ہو سید الانبیاء ہو اس کو سرداری کی کیا ضرورت وہ انسانوں کا سردار بنے آقا تو خود جانتے تھے میں تو نبیوں کا سردار ہوں میں تو رسولوں کا سردار ہوں اللہ نے تو مجھے وہ سرداری عطا کی ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی ہے تو اس سرداری کو میں کیا کروں ایک ہی جواب دیا میرے دائیں ہاتھ پہ سورت بائیں ہاتھ پہ چاند لاکر رکھ دیں تب بھی میں اس سے بات نہیں آؤں گا جو میرے رب نے حکم دیا ہے میں وہ کام انشاءاللہ تعالی کروں گا جب یہ عظم استقلال استقامت حضرت ابو طالب نے دیکھی ان کے اندر بھی پھر ایک قوت پیدا ہو گئی اور انہوں نے جا کر کافروں کو جواب دے دیا کہا جاؤ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کسی پیش کشکوں نہیں مانیں گے اور میں ان کے لئے ڈھالوں میں ان کی حفاظت بھی کروں گا اور میں ان کے ساتھ یہ کام بھی کروں گا سب کے سب خاموش ہو کر چلے گئے پتہ یہ چلا کہ جب ساری دنیا دشمن ہے جب ساری دنیا روکنے کے لئے تیار ہے جب ہر طرف سے مخالفت ہو رہی ہے اپنے بھی مخالفت کر رہے ہیں بیگانے بھی مخالفت کر رہے ہیں خاندان والے بھی دشمن ہیں غیر بھی دشمن ہیں قبیلے والے بھی دشمن ہیں پورا معاشرہ دشمن ہے لیکن اس پورے معاشرے میں ایک انسان استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہے اور وہ کون ہے ذات پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے جو چیز آئی ٹکرائی اور پاش پاش ہو گئی ظلم ہوتا رہا ادھر وہ ظلم کرتے رہے ادھر یہ صبر کرتے رہے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جنہوں نے چچا کا سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر چبایا ان کو بھی ماف کر دی جنہوں نے سنگ باری کی ان کو بھی ماف کر دیا جنہوں نے راہ میں کانٹے بچھائے ان کو بھی ماف کر دیا یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تو قرآن نے کہا وَدَعِيَنِ لَلَّهِ بِعِذْنِهِ اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے اس کے اذن سے تو یہ کتنا کٹھن کام تھا اس معاشرے میں ایک خدا کے سامنے جھکا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عظم اور استقلال کے ساتھ ہمت کے ساتھ جب وہ کام شروع کیا پہلے ام المومنین نے اسلام قبول کیا علی شیر خدا نے اسلام قبول کیا صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جتنی عدابت ہوتی رہی جتنا ظلم ہوتا رہا اتنا ہی اسلام پھیلتا رہا اسلام ترقی کرتا گیا اور وقت آیا کہ حضور علیہ السلام کی اس دعوت سے جو بدپرست تھے وہ خدا پرست بن گئے جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے جو اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے شیطان سے بتر تھے پھر وہی اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے فرشتوں سے آلہ ہو گئے جو غلازت کا مجسمہ تھے وہ طہارت اور پاکیزگی کا پیکر بن گئے خود نہ تھے جو رہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ایک نگاہ کرم پڑی حضور پرنور علیہ السلام نے ان کی زندگی بدل کر لگی جو دوسروں کو لوٹتے تھے وہ پھر صدقات و خیرات کر کے دوسروں کی مدد کرنے لگے جو قتل و غارتگری کا بازار گرم کرتے تھے وہ پھر آپس میں محبت اور شفقت کے ساتھ رہنے لگے وہ پھر عیسار کرنے لگے وہ پھر اپنی چیزیں بھی لوگوں کو دینے لگے پتہ یہ چلا کہ یہ سب اس دعوت کا نتیجہ تھا جو میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عظم استقلال کے ساتھ شروع کی میرے بزرگو اور دوستوں اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جب انسان ہدایت کے راستے پر ہو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے تو صرف اس کی مدد شامل حال ہو تو انسان ضرور ضرور کامیاب ہوتا ہے کیا ہے پورا معاشرہ پوری دنیا دشمن ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی جب مدد شامل حال ہوگی تو یہ ساری دشمنیاں محبت میں بدل جائیں گی اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جس طرح نبی پاک علیہ السلام کامیاب ہوئے سرکار کا یہ مبارک عصوہ حسنہ مبارک سیرت ہم سب غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشعل راہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح دین کی دعوت اور دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین